وہ لوگ صرف جو باتیں کر سکتے ہیں نہ وہ کچھ نہیں کر سکتے جو لوگ محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہو وہی لوگ کچھ بن کے دکھاتے ہیں لوگوں پہ بات کرنا تنقید کرنا صرف یہ لوگوں کا کام ہے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے آپ جو کام اپنا کر رہے ہیں آپ کا جو ویجان ہے اسی پہ فوکس کریں لوگوں کو خلی ولی کریں خلی ولی تو سمجھتے ہیں نا خلی ولی کریں مجھے یہ بتا ہے تین لاکھ روپے سیلری آپ کو کون دیتا ہے پاکستان انڈیا بنگلا دیش میں کوئی دیتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر اتنی پیسے کمارے ہیں جو سولہ سولہ پندرہ پندرہ سال پڑھائی کرتے ہیں پھر جا کے اتنے پیسے کماتے ہیں ایک ڈرائیور جو تقریباً ایک مہینے میں دو مہینے میں گاڑی سیکھتا ہے دنیا میں کوئی ایسا کام ہے جو ناممکن ہے کوئی نہیں انسان نے بہت کچھ کر لیا ہے تو یہ گاڑی کیا چیز ہے آپ ایک مہینے میں سیکھ سکتے ہیں اگر سیکھنا چاہیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سجال سین آپ دیکھ رہے ہیں یمبو افیشل یوٹیوب چینل اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید ایک نئی ویڈیو میں دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں بس بہت سارے ہمارے ایسے دوست جو سعودی عرب میں آنا چاہ رہے ہیں پاکستان انڈیا بنگلا دیش کسی بھی ملک سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ سعودی عرب نہیں بھی آنا چاہ رہے پھر بھی آپ یہ بس سیکھیں اپنے ملک میں بھی اچھا خاصا روزگار کما سکتے ہیں بس چلانا نہایت ہی آسان ہے آپ کو اس کے میں تمام فیچر بتاؤں گا بس کیسے چلائی جاتی ہے اور اگر آپ سعودی عرب آنا چاہ رہے ہیں تو کون سے ویزے پہ آئیں اس کی کتنی سیلری ہوتی ہے لسانس اس کا کیسے بنے گا تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انشاءاللہ دوستو بس میں میں بیٹھ چکا ہوں ابھی سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے جو فیچرز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے پہلے یہ جو بٹن لگے ہونا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈبل اشارے کا ہے یہ کچھ جو باہر کی لیٹے ہیں ان کے یہ پنکھے وغیرہ جو بس کے اندر لگے ہوئے ان کے ہیں اور یہ جو ہے نا لائٹوں کے ہیں اندر جو لائٹیں لگے ہوئے ہیں بس کی یہ آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے ضرور معلوم ہونا چاہیے کیونکہ جب تک آپ کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا آپ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہیں پہ چوکی لگی ہوتے ہیں کہیں پہ تفشیص لگی ہوتے ہیں تو آپ کو پھر کیسے پتا چلے گا کہ اس کی لائٹیں وغیرہ کیسے آن کرنی ہے جب بھی گاڑی چلائیں سب سے پہلے آپ کو لائٹس وغیرہ کا کہاں سے آن کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ سٹاپر بھی اس کا ساتھ ہے لیکن سٹاپر اس کا اچھے خاصا کام نہیں کرتا مطلب نہ ہونے کے برابر ہے اچھا یہ جو ہے اشوک لیانڈ کی بس ہے اشوک لیانڈ کمپنی کی یہ انڈیا کی کمپنی ہے یہ بسیں سعودی عرب میں سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں کمپنیوں میں صرف جو بندے لے کے آتی ہیں لے کے جاتی ہیں سمان وغیرہ بھی تھوڑا اس میں رکھ لیتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بسیں یوز ہوتی ہیں اشوک لیانڈ کی اور سعودی عرب میں جس بھی ڈرائیور سے آپ پوچھیں گے اشوک لیانڈ کا تو وہ آپ کو بتائیں گے اس کے بعد جی میٹر یہ جو سوئی دیکھ رہا ہے یہ ہے ہیٹ کی اس کی ہمیشہ آپ جب بھی گاڑی چلائیں اس کی جو یہ سوئی درمیان میں ہو جائے اگر زیادہ جاری ہے تو سمجھ لیں گاڑی ہیٹ کر رہی ہے اس کے بعد یہ میٹر ہے یہ ارپی میٹر ہے یہ ڈیزل ٹینک کی سوئی ہے اور یہ بیٹری کی ہے اور یہ موبلیل کی ہے اور یہ ہے دونوں ہوا کی ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کو بتاؤنا چاہیے جب بھی آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے تو گاڑی کو آپ نے پانچ منٹ سٹارٹ رکھنا ہے تاکہ اس کی ہوا وغیرہ سارا کچھ پورا ہو جائے بعد میں گاڑی کو چلانا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کار کتنا اس کو جو یہ نا سٹارٹ کیا اور گاڑی کو گیر لگا نکل گئے تو اس کی ہوا وغیرہ پوری ہوا اس کی پوری ہوگی جب سوئی اس کی آٹھ پہ ہوگی تو ہوا میں اس کی پوری گاڑی کی ہینڈ بریک یہ دیکھیں یہ گاڑی کی ہینڈ بریک یہاں پہ اس کو ہم اگر ایسے ایسے گریپ کو ایسے گریپ کو پکڑیں گے ایسے گھومائیں گے تو یہ اس کی ہینڈ بریک چھوٹ گئی اب یہ فری ہے گاڑی اب اس کو پھر اوپر کریں گے تو یہ گاڑی کی ہینڈ بریک اب لگ گئے صحیح ہے یہ اس کا گیر لیوار ہے اس کے پانچ گیر فارورڈ ہے ایک گیر ریوارس کریں یہ جو گریپ لگی ہے اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو گاڑی بند ہو جائے گی اچھا دی یہ جو بٹانہ یہ اس کو آپ اوپر پرس کریں گے تو دروازہ بند ہوگا اگر نیچے پرس کریں گے تو دروازہ کھل جائے گا اس کے بعد یہ جو ہے اگر اس کو آپ فیٹ کر کے رکھتے تو کوئی بند آکے یہ دروازہ کھول سکتا اگر یہ بلکل نیچے ہوگا تو کوئی بندہ دروازہ نہیں کھول سکتا اس کے علاوہ یہ چارجر وغیرہ آپ کو یہاں پر لگانے کے لئے مبائل لگانے کے لئے مل جاتے ہیں اس کے بعد یہ جو بٹن ہے یہ ایسی کا ہے اس کو آپ ایسے سٹارٹ کریں گے اس کو فکس کر سکتے ہیں آپ منولی بھی کر سکتے ہیں ہم نے فکس کیا ہوا اٹھارہ پہ اٹھارہ ڈگری پہ یہ جب ہوتا ہے تو ایسی خود بخود بند ہو جاتا ہے اب اس تائیس پہ ہے تو ابھی ایسی آن ہو جائے گا ایک میٹے کے بعد دیکھیں یہ جو کچھ آپ کو الارم سنائی دے رہے ہیں آج ہفتے سے دس دن سے یہاں پہ ہمارے پر بارش ہو رہی ہے تو یہاں پہ ان میں پانی کہیں در ادھر گس گیا ہوگا تو اس لئے یہ الارم بجا رہی ہے ابھی میں آپ کو اس گاڑی کی ٹرائی لیتا ہوں اور آپ کو گیر لگانا سکھاتا ہوں کہ آپ گیر کیسے لگا سکتے ہیں بہت زیادہ ایزی ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لیبر میں ہیں سعودی عرب میں بھی موجود ہیں تو پھر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ایزی ہے اور سیلری اچھی خاصی ہے اس کی جو میں سیلری بتانے والا ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے اتنی سیلری بھی بس چلانے والے ڈرائیور کی ہوتی ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو آگے دیکھیں یہ ہے اس کا کلچ یہ ہے اس کی بریک اور یہ ہے اس کی ریس ابھی میں اس کی ہینڈ بریک اوپر کرتا ہوں یہ ہینڈ بریک ہم نے اب ہینڈ فری ہوگی ہے یہ اس کو ایسے آپ پریس کریں گے اس کو ایسے دبائیں گے تو یہ گیر ریورس لگ جائے گا دیکھیں اس کے اوپر دیا گیا مینشن کیا گیا ہے پانچ گیر فاروڈ اور ایک ریورس کا یہ دیکھیں میں نے آپ بیک گیر لگایا نا یہ دیکھیں یہ گاڑی پیچھے جا رہی ہے اور کبھی بھی آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی کہ آپ نے فرسٹ میں اس کو پہلا گیر نہیں لگانا بڑی گاڑیوں کو جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ تو جانتے ہوں گے جو نئے بندے ہیں ان کے لیے کیونکہ میں نے یہ گلتی کی تھی آپ کو اس لیے بتا رہا آپ نہ کریں جب آپ پہلا گیر لگاتے ہیں تو جو بندہ آپ کی ٹرائی لے رہا ہوتا ہے یا انٹرویو لے رہا ہوتا تو آپ جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے آپ گاڑی کا پہلا گیر لگاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ بندہ ہے یا ناڑی اس کو تو چلانا ہی نہیں آتا تو آپ نے کوشش کرنی ہے دوسرے گیر میں گاڑی کو لے کے جانا ہے تو گاڑی سموت آرام سے بہت اچھے طریقے سے جائے گی آپ ایسا لگے گا کہ آپ پرفیشنل بندے ہیں اور پرفیشنل طریقے سے آپ چلا رہے ہیں میں بھی آپ کو دوسرا گیر لگا کے دکھاتا ہوں کیونکہ پہلا گیر آپ وہاں پہ یوز کریں جہاں پہ بہت زیادہ پتھریلی جگہ ہو آرام آرام سے بلکل سلو سلو سے آپ نے جانا اور پھر آپ پہلا گیر یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ گیر ہے یہ گیر فری ہے اس کو آپ نے آرام سے ایسے لکھنا ہے اور ایسے آرام سے یہ آپ کا گیر لگ جائے گا اب یہ دوسرے گیر میں میں لے کے جا رہا ہوں دیکھیں یہ تیسرا لگ گیا تو یہ جا رہی ہے گاڑی آرام سے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے بہت زیادہ ایزی ہے یہ میں نے کلچ سے پہر اٹھایا ہو جیے ابھی بریک پہ حاصل کریں گا تھوڑا سا یہ ابھی تیسرے گیر میں جا رہی ہے اور آرام سے جا رہی ہے یہ ابھی میں لگاؤں گا چوتھا گیا یہ تیسرا لگا ہوا ہے اس کو آرام سے پریس کیا کلچ کو اور اس کو اوپر پھر اوپر کھیج دیا یہ چوتھا گیر لگ گیا یہ چوتھے گیر میں گاری جا رہی ہے ابھی یہ چالیس پچاس پچاس پہنچ چکی ہے ابھی یہ مانگ رہی ہے پانچوہ گیر اس کو پانچوہ گیر دیتے ہیں کیونکہ روڈ چھوٹا ہے یہاں پر بڑا روڈ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اب پانچوہ میں جا رہی ہے تو آرام سے جا رہی ہے مطلب پچاس پہ اوپر جب جائے تو پانچوہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اب موڑا آگئی ہے میں ابھی گیر نہیں نکالوں گا نہ ہی کلچ دباؤں گا یہ دیکھیں اب جب نزدیک آگئے ہیں تو پھر آپ نے ہلکی سی پھر آپ نے کلچ دبانا ہے اس کے بعد آپ نے گیر ابھی نکالنا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ گیر نکالیں ابھی آپ نے گیر نکال لیا ہے تیسرے گیر میں ہے یہ دیکھیں گاڑی آرام سے جا رہی ہے اس کو یہاں پہ میں دوبارہ پارک کروں گا گاڑی کو یہ دیکھیں اس کا سٹیرنگ بھی بہت سموت ہے اور بہت لبردہ سے اب ایدلی ایک ہاتھ سے اس کو چلا سکتا ہے پھر میں اس کو لگاؤں گا ریورس گیر یہ لگ گیر آرام سے کلائی سے لگانا ہے کلائی سے پورے ہاتھ کو نہیں آپ نے گھل کرنا یہ جی گاڑی پارک ہو گیا اب ہمارے یہ دیکھیں آپ اس کی ہم ہینڈ بریک کھینچیں گے ہینڈ بریک لگ گئی چلا چھوڑ گئیں گے گیر فری ہے اب اس کو ہم نے بند کرنا ہے یہ لیور ہے اس کو کھینچیں گے گاڑی باند ہو گئی ہے میں آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیل بتاتا ہوں اچھا دوستو اس میں سب سے بڑی گلتی جو ہے نا ڈرائیور جو نئے ڈرائیور وہ کیا کرتے ہیں جیسے کار وہ میں جیسے بیسکلی میں آپ کو پہلے اپنے بارے بتا دوں میں یہ بڑی گاڑیاں چلانا بلکل نہیں جانتا تھا میں چھوٹی گاڑی چلا سکتا تھا تو میں نے یہاں پہ آکے بڑا لسانس بنوایا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں ہر گاڑی چلا سکتا ہوں چلا نہیں سکتا تھا میں سوچتا یہی تھا تو پھر میں نے سوچا اور پھر میں نے کر دیا کہ میں نے گاڑیاں چلانا سیکھ لیا اب میرے پاس کوئی بھی میرے پاس دنیا کی گاڑی ہو تو میں وہ گاڑی چلا سکتا ہوں کوئی بھی چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی بھی میرے لیے کوئی مشکل والی بات ہے مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے کہ میں سٹیرنگ ایک جیسا ہوتا ہے گاڑییں ایک جیسی ہوتے ہیں گیر ایک جیسا لگنا تو اس میں مشکل والی کون سی بات ہے تو ہر بندہ چلا سکتا ہے میں چلا سکتا ہوں تو ہر ڈرائیور چلا سکتا ہے تو اس میں گلتی کیا کرتے ہیں جیسے نئے حضرات ہیں جو چھوٹی گاڑییں چلاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب گاڑی آگے کچھ جام پا جاتا ہے گاڑی روکنے کی باری ہے تو وہ سیدھا کلائج دباتے ہیں کلائج دبا کے ابھی گاڑی چل رہی ہوتے ہیں تو گیر لگانے کوشش کرتے ہیں تو بس جو بڑی گاڑیاں ہیں ایسی کبھی بھی گیر نہیں لیتی اور نہ ہی آپ سے گیر لگے گا کبھی بھی جب تک وہ گاڑی رکے گی نہیں اپنے سموت میں نہیں آئے گی اگر بیس پہ تیس پہ نہیں آئے گی تو پھر آپ کا گیر چینج ہوگا ادھروائیز آپ جتنا مرضی کوشش کرتے ہیں لگاتے رہے تو گاڑی گیر نہیں لگے گا اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں اس کے ویزے سائق سیارہ عمومی شہانہ اور سائق کے جو بھی بڑے میں نے آپ کسی بھی ویزے پہ آ سکتے ہیں یہ ویزا آپ کو دس سے بارہ ہزار ریال کا ملتا ہے خیال کیجئے گا ویزا وہ لینا ہے جو کفیل آپ کو پیپر دیتا ہو عجیر دیتا ہو غرفہ تجاریہ دیتا ہو سٹیمپ مور دیتا ہو یمبو دمام جبیل یہاں کا ویزا لیجئے گا تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ جو کمپنیاں ہیں جو ان کی انڈسٹری ہے وہ ان تین چار سٹی میں سعود ایراب کی جہاں آپ کو اچھا پیکج ملتا ہے یہ تو ویزے کی بات ہوگی اب میں آپ کو بتا ہوں اس کا لیسانس کیسے بنوا سکتے ہیں اس کا لیسانس بنوانا نہائیت ہی آسان ہے اگر آپ کے پاس اپنے ملک کا لیسانس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر بھی کوئی عیشو والی بات نہیں آپ کو ایک سے دو ہفتے کی کلاس لینی ہوگی تقریباً آپ کا پاکستانی پچاس آٹھ ہزار لیسانس پر لگ جاتا ہے اور کوشش کیجئے گا لیگل بنوائیے گا کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کمپیوٹر بھی خود پاس کریں ہر بندہ کر سکتا ہے لوگ بولتے ہیں یار میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو میں کمپیوٹر کیسے پاس کروں بھائی بندے وہاں ان کے موجود ہوتے ہیں کوئی پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں اگر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں سمجھ لیں آپ کا لیسانس بن گیا یہ ہو نہیں سکتا آپ کا لیسانس نہ بنے آپ کی وہ ٹرائی لیں گے تین ٹرائیاں ہوتی ہیں وہ آپ نے کلیئر کی پھر آپ نے کمپیوٹر کلیئر کیا کمپیوٹر کلیئر کرنے کے بعد آپ کو وہ لیسانس دے دیتے ہیں اس سے پہلے آپ نے میڈیکل بھی کرانا ہوتا ہے وہ سو ایک سو بیس ریال کا میڈیکل بھی ہوتا ہے یہ تو لیسانس ہوگی لیسانس آپ کا ایک منت میں اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی کیونکہ آج کل سوڑا اپوائنٹمنٹ لیٹ مل رہی ہے جب آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتے اس کے آپ کو سمجھنے پندرہ سے بیس دن میں آپ کو بڑا لیسانس ہو یا چاہے چھوٹا لیسانس ہو لیسانس مل جاتا ہے ایزیلی اب بات کرتے ہیں اس کی سیلری یقین جانے اس پہ پاکستانی لوگ تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ روپے اس کی سیلری اٹھا رہے ہیں چھ ہزار پہ چھ ہزار پانچ سو ریال اس کی زیادہ سے زیادہ سیلری ہے اور اگر آپ دوسرے طریقے سے کمانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سطور کام بھی کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کی سیلری اس سے بڑھ بھی سکتی ہے آپ کی انکم ارکریز ہو سکتی ہے جو تھکی سے تھکی کمپنی ہے وہ بھی آپ کو اس کا چار ہزار ریال دیتی ہے تھکی سے تھکی کمپنی ٹریپ صرف دو ہوتے ہیں صبح لے کے جائیں آپ بندوں کو شام کو بند لے کے ہیں سارا دن آپ فری ہیں آپ اپنی چھوٹی گاڑی لیں اور بھی آپ کاروبار سسٹم اپنا کر سکتے ہیں وہ آپ کو سیلری کم دیتے ہیں جن کے ہوتا ہے نا تین ٹریپ وہ آپ کو بیس ریال اٹھارہ ریال بائیس ریال گھنٹے تک اس کا گھنٹا چلتا ہے بس کا آپ صبح لے کے جانا ہے پھر دوبیر کو جا کے لے کے آنا ہے پھر شام کو آپ لے جانا سیس تین ٹریپ ادروائز آپ ساتھ سے آٹھ گھنٹے فری ہیں یعنی کہ آپ کو نو گھنٹے دیوٹی کرنی ہے صبح تین گھنٹے دوبیر کو تین گھنٹے شام کو تین گھنٹے زیادہ دور ہوتا ہے نو گھنٹے دیوٹی بنتی ہے اگر ادروائز آپ فری ہوتے ہیں یہ اتنی سالی سیلری مجھے بتائیں کسی انجینئر کی ہی ہوتی ہے یا ڈرائیور کی تو تو نہیں ہوتی تو اتنی سالی سیلری آپ کو مل رہی ہے اگر آپ اپنے ملک میں ہیں آپ لوگ پھر میسے ہی کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں ویزا کہاں سے ملے گا کوئی فری ویزا ملے گا مجھے بتائیں دنیا میں کوئی چیز فری بھی آپ کو ملتی ہے کوئی بھی فری میں نہیں ملتی ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے کسی دو سے کسی رشتہ دار سے ویزا لینا پڑے گا اگر آپ کمپنی میں بھی آتے ہیں تو کمپنی آپ کو کم سے کم پچیس سو ریال سیلری دیتی ہے بس چلانے ایک لاکھ سے ڈیٹھ لاکھ روپے کا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش مختلف اجنسیوں پہ ویزا دستیاب ہیں آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں کوشش کریں کہ اچھی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی کا ویزا لیں تو وہ آپ کو اچھا پیکست دیتی ہے یہ جو آپ بولیں گے نا چھہزار ریال کون سیلری دیتا ہے بس والے کو تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو اتنی سیلری ہے اجیر آپ کو ملنا چاہیے جو بھی چالو پلانٹ ہیں جو بھی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آپ کو اتنی سیلری دیتے ہیں بیس سے بائیسی ریال کنٹا اور کنٹینیون کا ان کی بس کہ یہ ایک بات ہے آپ کو کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی آپ کا کوئی دن زائع نہیں ہوتا اگر آپ اپنے ملک میں ہیں تیس چالیس ہزار روپے کمار ہیں اگر آپ کے بعد بلکل بھی انویسمنٹ نہیں ہے تو یہ بات سیکھیں آپ اپنے ملک میں بھی کمائیں وہاں پہ بھی آپ کو پچاس ساٹھ ہزار روپے جو بڑی کمپنیاں پاکستان میں انڈیا مختلف جگہ پہ ہیں تو وہ بھی آپ کو اچھا پیکج دیتی ہیں پچاس ساٹھ ہزار ڈریور کے لیے وہاں بھی کوئی کم پیکج نہیں ہے اگر آپ کے بعد انویسمنٹ ہے پانچ سات لاکھ روپے پھر آپ لگا کے آئیں یہاں پہ آپ اس کے لئے اپنی بس بھی خرید سکتے ہیں اور بھی بہت سارے سسٹم میں میں آپ کو فردن فردن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا یہ ہمارا سلسلہ ہے آپ کو سکھانے کا انشاءاللہ تو بہت کچھ سکھائیں گے اور بہت کچھ آپ سے سکھیں گے آپ کا جو فیڈبیک ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے تاکہ ہم میں معلوم ہوتے ہیں ہم کیا کام کر رہے ہیں اور لوگ ہم سے کیا کام لینا چاہ رہے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شاد رہیں عباد رہیں اپنا بہت سرا خیال رکھیں ملیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ